بسم اللہ الرحمن ہے اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم بنائیں گے کشمری چائے بنانے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سبت چائے بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سبت چائے کے لئے کشمری چائے کے لئے ایک ہی بات ہے تو اس کے لئے ہم نے اجزہ لے لیے نوٹ کر لیں چاہ ٹیبل سپونچینی ہے دو عدد کارڈوان ہے یعنی کلاچی ہے سونف ہے تو عدد چمچ ہے داچینی ہے دو چاول کے دانے کی تین اتنا دانا ہے اور یہ اس کے لئے بادے کھتا ہی ہے یہ گرم سال میں سے نکل جاتی ہے ایسے بھی مل جاتی ہے اور یہ نمک ہے وائٹ سالٹ اگر آپ جنے کی جائے نمک استعمال کرنا جدہ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کشمری چائے کسی بھی کمپنی کی لے لیں یا کسی سوپر سٹور میں لے لیں کوشش کریں گے جو بیک ہو وہ لیں کھولی کشمری چائے نہ لیں اسے کے کشمری چائے لیں گرنٹی ہوتی ہے کشمری چائے ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ہم نے یہ پانچ کلاس پانی لے لیا پانچ کلاس سوری پانچ کپ ہم نے پانی لے لیا ایک برطن لیں گے اس میں پانچ کپ پانی ڈالیں گے اور یہ انگریجنٹس ڈالیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دال چینی، بادے کھتائی، سانف، علاچی، چینی چینی کے لیے نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سبت چائے کی پتی اور یہ ہمارے پاس بیکنگ سوڈا یعنی کی بیٹھا سوڈا اگر آپ سن کرتے ہیں تو تھوڑا سے ایک چھوٹک اس میں ڈال ستے کلر دینے کے لیے ہوتا ہے میں اسیس نہیں یوز کرتا اگر اسیس کا کلر نکل آتا ہے تو یہ جو ریسپرنٹ میں کشمیچہ بنتی ہے اس کے لیے انہوں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہوتا ہے کلر نکال لے کے لیے تو یہ نہیں میں یوز کرتا اس کے علاوہ ہم نے تھوڑے بادام لے لیے اسے چوکر لیے گانش کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں پانچ کپ پانی ڈالا ہے کشمینی چاہی ڈالی چینی ڈالی ہے بد اکھتا ہی ڈالی ہے داچینی ڈالی ہے سونگ ڈالی ہے تو یہ ہمارا جو پانچ کپ پانی تھا پک پکے دو کپ رہ گا اس کا کلر بھی اب دیکھیں پینک ہو گیا اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پتہ میں پانچ کپ ہمارے پاس پانی تھا کعبہ بنانے کے لیے پانچ کپ ہم نے دھولیا اس کو پکا لیا دودھ پک پکے جو پانچ سے چال کپ رہ جے گا دو کپ ہمارے کعبے کے رہ جیں گے تو ٹوٹل چھے کپ ہماری کشمینی چاہی تیار ہو جے گی تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گرونس ایک ہم نے لیا سانس پین سون ایکس کمپنی کا ڈبل پین دے والا ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چیز نیچے نہیں لگتی تو بسم اللہ الرحمن اللہ پا کے فضل کرم سے ہم نے اس میں پانچ کپ پانی ڈالا تھا دو کپ دو چمچ ہم نے کشمینی چاہی کے پتی ڈالی تھی بادے کتائی علاچی چینی سونف ڈالی تھی تو یہ پک پکے دو کپ رہ گا ہمارا پانی اب ہم اس کچولے میں ستار لیں گے اور اس کا کلر نکالیں گے اس کا کلر نکالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے دو کپ پانی ہمارے پار یہ ہم نے دو کپ پانی اس کے لیے لیا اس کا کلر نکالنے کے لیے تو ہم نے یہ دو کپ تھنڈا پانی اس میں ڈالنا ہے یہ جو ہم نے کپ پانی اس کے لیے 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 ل پانچ سے پندرہ مرتبہ پندرہ بیس مرتبہ بھی کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح پھینڈتے رہیں گے پھینڈتے رہیں گے تھنڈا پانی جو امیس میں ڈالا ہے اس کا پھر چلہ نکل آئے گا کشمی چاہے گا جب اس کا کلر نکل آئے گا تو ہم اس کو دوبارہ پھر چولے کو پچڑا دیں گے چولے کو پچڑا کے اس کو ہم تین چار منٹوں پھر پکائیں گے پھر دوبارہ پھر سکتائیں گے یہ مہارا جو کشمی چاہے کا کعبہ تیار ہو گیا اس کا ہم پھینڈ رہے ہیں اوے کی مدد سے اس کے پر جو آپ کی تھوڑا سی محنت ہوگی یہ مہارا جو کلر دیکھنے تھوڑا سا پنک مائل کلر ہو گیا اس کا اب ہم اس کو دوبارہ چولے کو پچڑا دیں گے تو یہ ہم نے چولے کو پچڑا دیں گے آہاں چاہم درمینی کر دیں گے پہلے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ پکایا اب چونکہ اس میں تھنڈا پانی ڈالا ہے اور اس کو پھینڈا تو اس کو ہم نے درمینی آنچ گیا دی اب ہم دودھ کی طرف آئیتے ہیں دودھ ہمارا پکے چار کپ رہ گیا پانچ کپ میں سے اس کو ہم جو ہے لو فلیم کر دیں گے اب ہمارا جو کعبہ ہے ہم نے اس کو پھینڈا ہے اس میں دو کپ تھنڈا پانی ڈالا ہے پہلے ہم نے اس میں پانچ کپ پانی ڈالا تھا کشمی چاہے ڈالی تھی یہ ڈالا تھا چینی ڈالی تھی آپ چاہئے تو چینی کیا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارا پانچ کپ میں سے دو کپ پانی رہ گیا کشمی چاہے کا تو اس میں ہم نے پھر دو کپ میں دو کپ تھنڈا پانی ڈالا پھر اس کو پھینڈا لگایا اور دوبارہ پھر چولے کو پچڑا دیا اب ہم اس سے تین منٹ پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے دودھ ڈالیں گے دوب ڈال کے پھر ایک آدھا مٹ پھر پکائیں گے ایک دو بال دیں گے پھر ہماری کشمی چاہے تیار ہو جائے گی تو یہ ہماری کشمی چاہے کا کعوہ جو اوپر گرم ہو رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے دو برنن والا چولہ لیا ہے دو برنن والے چولے کے اوپر دو برطن ہم نے رکھ لیا ہے ایک برطن میں ہم نے دو چڑھا دیا تھا اوبرنے کے لیے اور دوسرا جو چولہ ہے اس کے بعد ہم نے کعوہ چڑھا دیا ہے کعوہ مارا پکے تین پانچ کب میں سے دو کب پانی جائے گیا تھا دو کب کعوہ رہ گیا اس میں دو کب تھنڈا پانی ڈالا تھا دو کب تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی تھا پھینڈا تھا پھوے کے ساتھ اور پھر دوبارہ پھر چولے کو پچڑھا دیا ہے اور ایک چولے کے بعد ہمارا دو چڑھا وعدود کی آدم نے جو برنر کی لیٹ کر دی وہی کو دو فلیم کر دی ہے اور جو جو کعوے کی لیٹ ہے جو کعوے کی فلیم ہے وہ میں نے درمینی آنچ کر دی ہے اس کو میں پکنے دوں گا دو سے تین منٹ اس کے بعد جو دودھ والا برتن ہے یہ کعوہ جو ہے یہ کعوہ جو یہ دودھ والے برتن میں ہم ڈال دیں گے پھر اس کو تھوڑی دروں پکنے دیں گے تین چار بالے جلائیں گے یا دو تین بالے جلائیں گے پھر ماری کشمی چاہ تیار ہو جائے گی تو یہ اس کی جو درمینی آنچ سے میں فل آنچ اس کی کر رہا ہوں تاکہ یہ جلدی تیار ہو جائے یہ جو کعوے والا برتن یہ میں نے اس کی آنچ فل کر دی ہے تو ماشاء اللہ الحمدللہ یہ مارا کعوہ تیار ہو رہا ہے یہ تھی ماری کشمی چاہ کی ریسپی تو جب جو مارا کعوہ تیار ہو جائے گا پھر اس کو جو دودھ والا برتن اس میں ڈالیں گے تو مارے کشمیر چاہ تیار ہو جگی تو یہ ہمارے پر کپ بھی ہیں کپ کے اندر جو ہم ابھی سے چاہے تو ابھی سے ڈسپلزر کپ لی یہ میں نے وائٹ کلر کے بہت خوبصور کپ ہے ان کی کپ نہیں گریہ سے اس میں آپ چاہیں تو ابھی سے بادام کی گریہیں ڈالیں جو ہم نے گانش کر کے رکھی ہوئی تھی چوک کر کے رکھی تھی اگر آپ چاہیں تو کشمیر چاہے بنائیں تو تک ڈالیں تھوڑی سی بادام کی گریہ میں نے کپ کے اندر ڈال دی جو ہم نے چوک کی وائٹ کانش کے لیے اور تھوڑی سی دیسی بادام کی گریہ جو میں دودھ میں ڈال دوں گا دودھ میں پکتی نہیں گی تو تھوڑی آدھی میں نے بادام کی گریہ اس میں ڈال دی ہیں یہ نسولدہ کپ میں اور آدھی بادام کی گریہ میں دودھ میں ڈال دوں گا یہ دودھ کے برطن کا مو کھولا اور دیسی بادام کی گریہ اس میں ڈال دی ہیں یہ مارا جو دودھ ہے پھر تیار ہوا پک رہا ہے تو انشاءاللہ ایک آدھے منٹ تک ہم کعوی اس میں ڈال لیں گے دور میں تو ہمارے کشمری چاہ تیار ہو جائے آپ جائیں دوسرا کب بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے جو کشمری چاہی ڈسول دور کب میں نہ ڈالیں تو تو میں نے ایک کب دوسرا لے گیا اس میں میں آپ کے سامنے کشمری چاہ ڈالوں گا بنا کر میں نے ایک ایک چیز کائٹی کے لیے کی تاکہ آپ دو ٹرائی کریں تو آپ کو انشاءاللہ خود بنانا ہے جائے کشمری چاہ تو یہ مارا کعوہ جو یہ جب دو کب رہ گیا تھا اس میں دو کب ٹھنڈا پانی ڈالا تھا پھر اس سے پھینڈا تھا تو اس کا کلر آ گیا تھا اب اس کو تھوڑا سا پکا رہے ہیں اس میں بلبلے بجھ رہے ہیں پھوٹ کٹیاں بجھ رہے ہیں اس کا ہم تھوڑا س دو رہے سے کر لے دیتا کہ اس کا مزید اچھا گاڑا کلرہ نکلا ہے جب یہ آپ کا کعوہ تیار ہو جی تو آپ اس کو ایک آریٹر کی بوتلیں اس میں ڈال کر ریفریجیٹر میں رکھ سکتے ہیں جب ریفریجیٹر میں رکھ لیں گے تو یہ دس سے پندہ دن تک خراب نہیں ہوتا اب ہم دودھ میں ڈالنے لگے کشمی چاہی کا کعوہ بسم اللہ عرمان رہیم دودھ کے آئیں تھوڑی سے تیز ہم کر لیں گے درمینی آج چمنے کر لیا تو یہ ہم کعوہ دودھ میں ڈالتے ہیں اس کا کلر میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو بسم اللہ عرمان رہیم یہ دیکھیں یہ کشمی چاہی کا کعوہ ہم نے دودھ میں ڈالا ہے اور ہم اس پونے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاکشان دیکھیں اس میں میں نے کوئی زردہ رنگ نہیں ڈالا کوئی فوڈ کلر نہیں ڈالا کوئی میں نے اس میں میٹھا سوڑا نہیں ڈالا اس کا چائے کا اپنا کلر ہے جسٹ میں نے تھنڈا پنی ڈال کے دو کپ اور ایسے میں نے اس کو پھینڈا لگایا تو اس کا کلر نکل آیا زیادہ ریسپننٹ والے جو کشمی چاہی بناتے ہیں اس میں میٹھا سوڑا ڈالتے ہیں کلر نکالنے کے لیے یہ وہ چیز نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہم اس کو تھوڑا سوڑ پکائیں گے ہماری کشمی چاہ کا جو تیار ہو جائے گی یہ جی ہماری کشمی چاہ تیار ہوگی ہمیں آپ کو اس کو کپ میں ڈال کے دکھاتا ہوں اس کی آنے تھوڑی کم کر لیتا ہوں تاکہ دودھ بل کے باری نہ جائے کشمی چاہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹی پنگ کلر کا ہماراکہ پہ بہت خوبصور سا اور اس کے اندر ہم نے کشمی چاہ ڈالی ہے موسیقی موسیقی